پاکستان کو یہ گتی ویدی چلتی ہے تو یہ پاکستان کی بھی پیس کو بھی یہ سٹینلی اٹھول افیکٹ دی پیس ان دی ریزن این افکورس ان پاکستان آلسو پاکستان ہمیشہ بھارت کے ساتھ امن کا خواہا ہے مگر بھارت امن نہیں چاہتا ہے بھارت اس وقت جو رس ایس کی ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے اس کے زیر تسلط ہے اور یہ کنفرم نیوز ہے ہمارے پاس نیوز یہ رہا ہے کہ یہ اس کو انڈیان سپورٹ کر رہی رہا انڈیا کا انفلونس صرف اس لیے ہے کہ انڈیا میں کراؤڈز بہت ہیں اور انڈیا جتنا انڈیا کرکٹ کا کانٹریبیوٹ کرتا ہے انڈیا کی بات لوگ سنتے ہیں پاکستان کو افغان بہران کا ذمہ دار ٹھہرانا انتہائی افسوس ناگ بات ہے پاکستان کی کوششوں کی تائید امریکی نمائندہ خصوصی نے بھی کی اور بدقسمتی سے افغانستان میں غلط تاثر ہے کہ پاکستان کو اسکری ادارے کنٹرول کرتے ہیں یہ سرہ سر بھارت کا پھیلائیا ہوا پروپگانڈا ہے پاکستان ہمیشہ بھارت کے ساتھ امن کا خانہ ہے مگر بھارت امن نہیں چاہتا ہے بھارت اس وقت جو رس ایس کی ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے اس کے زیرے تسلط ہے ٹرنن شامپل انڈیا سے آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور انڈیا کا جو سٹینڈ ہے وی وارٹ پیس ان داریزن نمبر ون نمبر ٹو ہم نے افغانستان کو گورنمنٹ کو دیموکراتک پروسس میں لانے کے لیے کافی ایفرٹس کیا ہے ڈیپلومیٹیکلی اور ریہیبیٹیشن بھی کیا ہے وہاں اور افغانستان کو ہمیشہ جو پریاس رہا ہے وہاں پہ پیس سٹیبلائز کیا جائے اور گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے اور آپ کے جو بورڈ روپے جو انہوں نے کیا ہے جو پوست آپ کے جو بلکل بورڈ روپے کیا ہے وہاں پہ بھی انہوں نے قبجہ کیا ہے تالیبان نے اور وہاں پہ آل آٹ آفنسیو تو اس سے وہاں پہ ریزن میں ان سے سٹیبلیٹی ہوئی ہے لیکن یہ خطرہ پاکستان کو بھی ہے اگر تالیبان وہاں پاور میں آتا ہے اور تالیبان کو یہ قتی ویدی چلتی ہے تو یہ پاکستان کی بھی پیس کو بھی یہ سٹینلی یہ سٹینلی کی بھی پیس کو بھی اور پاکستان کی بھی پیس کو بھی کہ وہاں ٹی آئی ٹی جس کو کہتے ہیں اسلام ایک تحریک جو کہ چائنہ کو تنگ کرے گی کاشیور کی طرف سے اس کے ساتھ ٹی ٹی پی مل گئی ٹھیک ہے جی وہ اس کے ساتھ اور ان کو افغانستان ابھی تک اور یہ کنفرم نیوز ہے ہمارے پاس دوسر ہے کہ یہ اس کو انڈین سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تینوں مل کے ان کا یہ ٹاسک ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پوری طرح لٹ ہے ہم نے اپنی فینس کری کر لیا ہے نمبر ون نمبر ٹو اب افغانستان ان کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ کلبوشن جیسے لوگ جو لگائے ہوئے تھے وہ ان کے سلیپنگ سیلز ہمارے پاس موجود ہیں اب ان کے اوپر ہماری بھی نظر آئے ان کو ہم نہیں اٹھنے دیں گے آپ کے چینل کے مادیم سے پاکستان کو اور وشف کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 370 اور 35 ایک ایک ہٹنے کے بعد آج وہاں لوگ وکاس ہے شانتی ہے امن ہے نمبر ایک اور وہاں کشمیر کے جو لوگ ہیں آج آئی ایس آئی پی ایس جوڈوسری سرویس میں ہیں میڈیکل سرویسیز ہم ہیں آج ان کے جو ریموٹ ایریا سے بھی لوگ بچے آ رہے ہیں اور بلکل آپ یہ دیکھیں جو ہمارے نیوز میں گھٹنائیں ہو رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل گھٹنائیں نہیں ہو رہی ہیں اٹیک ایک دو جگہ ہو رہے ہیں بہت معمولی قسم کے ہو رہے ہیں پر ایوریتھنگ is انڈر کنٹرول اور آپ یہ دیکھئے اگرے تشمیر میں امن ہے آپ کی کنٹری میں بھی امن ہے اور ادھر افغانستان میں بھی امن ہے تو ہم ایک ہومنیٹی کے ناتے وکاس ہوگا شانتی ہوگی اور سب کو ایک ریسپیکٹ فول ڈیسینٹ گریس فول لائف ہوگی آپ ورلڈ کی ادھر کنٹریز میں دیکھئے جہاں کوئی وار نہیں ہے نیچور فیمینا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ہمارے ہم میں اور جو دیش تھا پورا افغانستان بھی پورے بھارت ورش کا حصہ تھا پاکستان بھی ہمارے بھائی تھے افغانستان بھی ہمارے بھائی تھے جب ایک حصہ تھا ایران تک ایک حصہ تھا اور یہ صد بھاونا کی ایک آتما ہے یہ جو پورا ریجن تھا یہ مہارانہ رنجی سنگھ جن جائیں افغانستان تک ایک حصہ تھا آپ اور ترم کے بھی آپ وہاں پہ دیکھیں وہاں تک لوگ شانتی تھا ہم ہم ایکشہ سے دیکھتے رہے ہیں کہ بھارت اپنا سرو رسوخ استعمال کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ مختلف انٹرنیشنل اداروں کو دباؤ ملاتا ہے پلیئرز پر بھی دباؤ بڑھانا شروع ہو چکا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو کشمیر پریمیر لیگ ہونے جا رہی ہے اس میں انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ شرکت نہ کریں اس کے حوالے سے جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس نے دباؤ استعمال کرنے کا نہ صرف یہ کہ اس کا انکشاف ہوا ہے بلکہ خود پلیئرز اپنے مو سے بتا رہے ہیں کہ جناب اس طرح سے انہیں دباؤ ڈالا گیا کہ آئندہ پر آپ کو بھارت میں کسی بھی لیگ کے لیے انٹری نہیں ہم کرنے دیں گے انڈیا کا انفلونس صرف اس لیے ہے کہ انڈیا میں کراؤڈ بہت ہیں اور انڈیا جتنا انڈیا کرکٹ کا کانٹریبیوٹ کرتا ہے بی سی سے بورڈ آف کنٹرول کو اور کوئی ملک نہیں کرتا ہے تو انڈیا کی بات لوگ سنتے ہیں مگر یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ you should listen to انڈیا اس لیے کہ آپ کا نقصان ہوگا کراؤڈ نہیں آئیں گے اگر آپ انڈیا شاید نہ جا کے کھیل سکیں اس لیے پھر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے میں ذرا مرزا صاحب سے اس کو کنٹلوڈ ضرور کروالا چاہوں گے مرزا صاحب اب یہ ہرشل گیپ سے جس آپ کی بات بھی ہو رہی تھی اور باقی بھی جو کھلاڑی ہے انہوں نے کوئی سٹریٹیجی بنائی ہے کہ یہ اگینسٹ انڈیا کوئی پلان کر رہے ہیں دیکھیں وہ سٹریٹیجی کیا بنائیں گے یہ سارے سمینہ ریٹائر کرکٹر ہیں ان کو کرکٹ سے ریٹائر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا کرنٹ کرکٹر بھی نہیں ہے اگر کرنٹ کرکٹر ہوئے بھارت کی پھر خوف زدہ ہونا کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ تو وہ کھلاڑی ہے جو کرکٹ چھوڑ چکے سٹریٹیجی یہ اس لیے نہیں بنا سکتے ہیں تو میرے خیال میں اب ان کو بہادرانہ انداز سے کیونکہ کچھ پیسے بھی مل چکے اس لیگ کے ایڈوانس میں پیسے لے چکے تو ان کو بہادرانہ انداز سے مقابلہ کرنا چاہیے اور آنا چاہیے میری رائے میں بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا برزا اقبال بیگ صاحب فیضا خان کی آج بولتی بند کر دی ہے چوبیس گھنٹے بھارت کے خلاف پروپاگنڈا کرنے والی فیضا آج چپ چپ کرنل صاحب کو سنتری انڈین کرنل نے جس طریقے سے فیضا خان کی بولتی بند کری اس کے بعد تو پاکستانی پینلس کے پاس بھی جواب نہیں تھا کرنل صاحب نے صاحب بتایا کس طریقے سے تم لوگ تالیبان کو سپورٹ کر رہے ہو اور تالیبان کے لئے آسو بہانہ بند کرو جب تک ریجن میں شانتی نہیں آئے گی نہ تو پاکستان میں ڈیرلمنٹ ہوگی نہ انڈیا میں اور پاکستان کا رول بھی یہی ہے چوبیس گھنٹے اوپر سے تو کچھ کہتا ہے اور پیچھے سے تالیبان کو ہتیار اور اپنے فوجیوں کا سپورٹ دے رہے جس کی وجہ سے پورے ریجن میں آشانتی ہیں افغانستان کے لوگ رو رہے ہیں کچھ دن پہلے یہ تالیبان نے ایک آمیڈین کے ہتیار کے تھی جو افغانستان میں بہت مشہور تھے اور اس کا پریوار بلکل رو رو کے پاگل ہو گیا اور اس کے علاوہ بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کی طاقت دے کے ہلالی صاحبی پریشان ہے بھارت کی کرکٹ بورڈ وہ شکتی شالی ہے اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں کیونکہ یہ کشمیر میں پریمیر لگ کروانے جارے ہیں جس کی وجہ سے بی سی سی آئی کی طرف سے لگتا ہے کوئی objection ہے اس بات کی کوئی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے مگر پاکتانی میڈیا یہ بات پہلا رہا ہے اور ان کے بات پہ یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ جاتر یہ لوگ پروپاگینڈا کرتے ہیں پھر بھی بھارت کی کٹیٹ بورڈ کی طاقت ان سے حجم نہیں ہو رہی اور چپچا بیٹھ کے کھلیے کو سکتے ہیں بھارت کو اور کچھ کر نہیں سکتے جائے ہن دوستو دھنیواد